دو سال سے جوڑوں میں درد ہے تلووں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے آج کل جو ہے وہ کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کے لئے کچھ بتایا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی حقین صاحب آپ خریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ نام عمر وزن شہر میں میسیس خان بریڈ فورٹ سے بات کر رہی ہوں جی میسیس خان بریڈ فورٹ سے 50 کے جی وزنے عمر 45 جی فرمائیے سوال کے آئے مجھے نا کھن صاحب جو سال سے جوڑوں میں دار دے نا تھارٹس کےتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو جور کےتے ہیں جوڑوں کی کمزوری ہے کوئی چیز ہے نا تو جیکشن بھی دیا ایوری وی کو سکس ٹیبلیٹ بھی لیتی ہوں جوڑوں میں دار دوتا ہے نا ٹانکوں میں زیادہ پاؤں کے تلووں میں زیادہ دار دوتا ہے جہاں سے ہی شروع گیا ہے اس سے پہلے تو فرق تھا ابھی دو مہینے ہو گئے نا کرونا ہوا ہے تو اس کے بعد سے میرے کمر میں بہت دار دے کمر کے نشلے سنے میں بہت زیادہ کھڑا ٹھیک سے نہیں ہو جاتا تو ڈاکٹر نے ویٹامنڈی ٹیبلیٹ ابھی دیئے وہ بھی لیتی ہو اوکیلسیم وغیرہ سارے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ شوز پہنتی ہیں یہ وہ فلیٹ ہیں یا ایڈی والے نہیں فلیٹ ہی تلو کے اندر اندر والا جو حصہ نہیں ہے تلو میں وہاں پہ تیار پیٹا ہوتا ہے آپ شوز کون سے پہنتی ہیں شوز ذرا اس کی اس کا سول جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہے یا اس کا پتلے والا سول ہے نہیں یہ صحیح پتلے والا شوز پہنتی ہیں صحیح پتلے والا ایک تو شوز سینج کریں دوسرا ہے کہ آپ سپورٹس والے جو ہمارے جوکنگ کے لیے پہنتے ہیں وہ پہنا شروع کریں آپ اور کوشش یہ کریں کہ وہ تھوڑا سا آپ کا جو وزن ہے نا وہ پنجو پر آنا چاہیے یعنی کہ ایڈی والے ہونے چاہیے پنجو کی طرف آپ کا وزن ہونا چاہیے آپ کا ایڈی کی طرف وزن نہیں ہونا چاہیے اس سے کافی فرق پڑے گا اچھا اور میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ان کی عمر فورٹی ہے اور وزن ان کا جو ہے دو سال سے جوڑوں میں درد ہے تلو میں بہت زیادہ درد رہتا ہے آج کل جو ہے وہ کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بتا ہے دیکھیں جوڑوں میں درد کے لیے میں ہمیشہ سکات کرتا ہوں کہ میتھی دانا کا استعمال کریں میتھی دانا زبردست نعمت ہے اور حدیث مبارکہ میں دوسرا انجیر ہے انجیر کا آپ استعمال کریں انجیر جو ہے حدیث مبارکہ میں جوڑوں کے درد کے لیے اور بواسید کے لیے انجیر زبردست نعمت ہے انجیر لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ملتی ہے وہ شیرے والی ہوتی ہے اس کو شیرے کے اندر پیک کر دیے جاتا ہے ایسی جو پاکستان میں ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا رسی کے اندر پروئی ہوتی ہے وہ آلی انجیر آپ استعمال کریں وہ صبح کے وقت میں دو آپ کھجور کے ساتھ یعنی کہ آپ صبح کے وقت میں اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو صبح کے وقت میں آپ یہ حلدی والا دودھ بنائیں صبح کے وقت میں حلدی والے دودھ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا زافران بھی ڈال دیں اس دودھ کو خوب اچھی طریقے سے اُبالیں اور پھر اس کے اندر آپ تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال دیں اجوائن بھی ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اُبالیں یعنی کہ ایک ٹی سپون آپ اجوائن ڈال دیں دو عدد انجیر لے لیں اور اس میں جو ہے آپ تقریباً ایک چھٹکی بر پچیس سے تین بال جو ہے وہ آپ پچیس سے تیس بال جو ہے آپ زافران کے وہ ڈال دیں چھٹکی میں جتنے آتے ہیں وہ آپ اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پکائیں پکانے کے بعد اس کے ساتھ ایک چمچ میتھی دانا آپ استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت اسی میتھی دانے کو آپ حلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں حلدی والا پانی آپ جانتے ہیں اکثر میرا جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فریش حلدی کا تین اچھ کا ٹوڑا لے لیں اس کو چھیل لیں چھوڑے چھوڑے پیسز کر لیں دو کپ پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ہوا لیں جب ایک کپ رہ جائے تو رات کو سوتے وقت حلدی والے پانی کے ساتھ آپ ایک چمچ میتھی دانا گرائنڈ کیا ہوا پاورڈر موں میں ڈالیں اوپر سے یہ کعاوہ پی کر انشاءاللہ سو جائے اور اس کے علاوہ آپ کے طلبوں میں درد رہتا ہے کمر کے نیچلیسے میں درد رہتا ہے اس کے لئے مساج کریں گرم چیز سے 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 گرم کرنے کا میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ ایک تو یہاں لوگ بوتل استعمال کرتے ہیں دوسرا جو پرانے وقتوں میں کیا کرتے تھے کہ لوگ ریتی کو گرم کر کے استعمال کرتے تو کوئی اگر لوہے کی کڑائی ہے تو اچھی موٹی جو ریتی ہے وہ آپ اس کو گرم کر لیں اور کسی سوتی کپڑے میں ڈال دیں اور اس سے ٹھکور کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فاقہ ہوگا اور کوشش کریں کہ ہفتے میں تین چار مرتبہ جو ہے اپنے پاؤں کو گرم پانی کے اندر رکھیں اور گرم پانی کے اندر یعنی نمکین میں کہتا ہوں جیسا کہ پنک سالٹ وہ تقریباً چھ چمچ ڈال دیں دو کلو پانی کے اندر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں جب وہ نیم گرم ہو جائے تو اس کو رکھ لیں اور اپنے پاؤں جو ہے اس کے اندر رکھیں اس کے بعد پاؤں پر پاؤں کا زیتون کا تیل سے مساج کریں اور پاؤں پر سوتی جرابے پہن لیں اور اس کو ہوا نہ لگنے دیں تو انشاءاللہ رجیز آپ کی تقریب ختم ہو جائے گی اور رات کو اکساس ہوتے وقت کریں